موسیقی ہم سب کتنا خیال رکھتے تھے تمہارا کتنا پیار کرتے تھے تم سے ہم کیوں اس حاسش کریں گے تمہارے خلاف اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کا نام چڑھا ہے تو پھر رشتہ بھی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے سارا کا ساتھ کے ساتھ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے امی بس کر دیں کتنا رویں گے پانی دو نا پانی پیار امی پانی پیار جانے باروں تو چلا گیا ہے نا تم لوگ نے بلا دیا ہے میرے ادیر کو لیکن میں نہیں بلا سا برسہ آپ کو لگتا ہے ہمیں بھی ادیر اتنے یاد آتا ہے جتنا آپ کو امی امی ام سوری میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا تم لوگوں کو میں پاگل نظر آتی ہوں نا میں بھی سمجھتے ہو نا تم لوگ مجھے میں میں بھی نہیں ہوں جو کہتی ہوں نا ہو جاتا ہے تمہیں بھی سے یہ سب جو آ رہی ہوں کہ زیادہ دین تنک باہر مت رہا کرو ماں کی بات سمجھ جاؤ خدا کے باس سے امی ادیل بھائی کا ہمارے قسمت میں ساتھ بس سے ہی تک تھا آپ کے کہنے سے ان کی زندگی بچ نہیں سکتی تھی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کس طرح بات کر رہی ہے امی کے سامنے ان کا درد کم کرنے آئی ہے بڑھانی آئی ہے تم امی کے لئے ایک سیپ کرنا ضروری ہے تم مجھے سکھاؤ گی کیا سہی ہے کیا فلت ہے ٹھیک ہے امی آپ کو میری بات سمجھنے پڑے گی پوچھے نیویسٹی میں اکثر دیر ہو جایا کرے گی ایک سوار کلاسس کی ورہ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ میری فکر میں رویا کریں گی اب آپ ایسا کریں گی تو میں پڑھائی پر کیسے فوکس کروں گی چھوڑ دے اسے امی اسی یونیورسٹی کی ہوا لگ گئی ہے مزے لگ گئے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہوگی بلکہ پتہ آپ ایک کام کریں اپنی گھڑی دو گھنٹے پیچھے کر لیں آپ یہ آپ کو امی کو بڑھکنا ضروری ہے کیا یہ بکواس بند کرو زبان سمال کے بات کرنا میں نے زبان کھیچ روں گی میں تمہاری بس کر دو بس کر دو دفع ہو جاؤ یہاں سے دفع ہو گیا تو تم لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے ایک ماں کی دل میں کیا سزرتی ہے امی دور اٹھ جاؤ ان سے امی چھپ ہو جائے نا روتی رہے تم لوگوں کو کیا پتہیں کہ وہاں کا درم کیا ہوتا ہے اپنے 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 یہ تو نہیں کر سکتے نا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں ساتھ کے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گی کبھی نہیں ملوں گی اس کی شکل دن میں دیکھوں گی لیکن پیسی زینی کے ساتھ مت کریں میرے ساتھ مت کریں اپنے وہ ایک بار میری بات سنے اب میں اور کچھ سننا نہیں چاہتا مندہ کوئی موقع زیادہ چاہتا اس سے زیادہ زلت برداشت نہیں کر سکتا جانا میں اگر ایک باپ کے لئے اس کی پیٹھیاں کمزوری بن جائے نا تو دنیا انہوں کے ڈر سے وہ باپ زندہ زمین میں متفند جاتا ہے انکل آپ غلط کر رہے ہیں غلط اور صحیح کا وقت گزر چکا ہے ساتھ اب سزا ملے گی تمہارے ساتھ ساتھ ہم سب کو تو وہ آپ دینا سزا آپ کو ہم نے جو بھی سزا دینی ہے نا آپ دیکھ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا گلہ گھوٹ دے تو مر کر بھی اس گھر کی ساتھ باپ اپنے نوٹھا سکتی ہاں اگر چاہتی ہو کہ تمہارا باپ مر جائے تو جا کرلو اپنی من ممی منظور بھائی منظور بھائی خدا کے لئے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ مت کرے اب سادھ اور زارہ کی شادی کرنے کا سوچنے ایسا مت کرے زارہ بیچاری کو سزا مت دے یہ سارا کھیل آپ کا رچائے ہوا ہے آپ بیچ میں مت بولیں اور جس کو جو سوچنا ہے سوچیں جس کو جو کرنا ہے کریں میں یہ شادی نہیں کر سکتا اپنی بہن کے خوشیوں کے لئے بھی نہیں کیا؟ کیا کہا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم نے میری دونوں بہنوں کی زندگی تباہ کی ہے میں تو ہماری بہن کی زندگی آباد ہونے دوں گا؟ کیا بکواس کرے ہو تم؟ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ شادی نہ ہو تو تم اپنی بہن کو لے کر یہاں سے جا سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی کیا ہو گیا انڈی؟ تم تو چھپ رہے ہو کیوں بھولے جا رہے ہو آل فول؟ امی پلیز آپ مجھے بولنے دیں اگر اس کی آنا اور اس کی عزت اس کو اتنی پیاری ہے تو مجھے بھی اپنی گھر کی عزت پیاری ہے ایک غیرت مند بھائی اپنی بہن کی عزت کی خاطر کسی بھی عد تک جا سکتا ہے چاہے اس کے لئے اس سے اپنی خوشیہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے کیا ہو گیا تو گھری؟ ہم بات کرے لئے خاموش رہو اببو پلیز اگر اس نے اپنی زید اور اپنی انا اتنی ہی عزیز ہے تو مجھے بھی اپنی گھر کی عزت پیاری ہے بولو کیا فیصلہ ہے تمہارا علیب بیٹا یہ بہت زیادتی ہے تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے بھائی آپ اب ڈالی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس سب میں اسے کیوں گھسیٹ رہا پم چھپ رہو ہم سے بات نہیں کر رہا میں میں اس سے بات کر رہا بولو اگر میری بہن کو سزا مل سکتی ہے تو تمہاری بہن کو کیوں نہیں ایسا کیا آنٹی آپ نے اگر آپ کا بیٹا میری بہنوں کی زندگی تباہ کر کے بریو ذمہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی یہ رشتہ توڑنے میں وقت نہیں لگائیں گے آنٹی علی مجھ سے بات بات کرے دولی جو بھی کہنا ہے اپنے بھائی سے کہو مجھ سے لئے بے مجھ سے بات کرنے میں موسیقا 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 نا کوئی بنا جسے ہم اپنا کہیں نا چاہتے ہوئے کیوں ہم پیاسے رہے خفا ہے خدا ملی جو سازا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حلی تمہارے پاس بس یہ اپشن ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کا رشتہ قائم رہے تو تمہیں میری بہن کا ہاتھ تھامنا ہوگا ساتھ مان جاؤ ہیشی میں سب کی بلائی ساتھ ساتھ تمہاری زد کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی وہ بے گناہ فانسیں چڑھ جائیں گی تمہاری ماں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی خدا کے واستے مان جاؤ سارا سے شادی کرلو بیٹا نہیں امی میں یہ شادی نہیں کر سکتا سچو اگر جا رہے ہو تو اپنی بہن کو بھی ساتھ لے کے جاؤ ورنہ میں اپنے پورے وہچو حواس میں گوھلی ہاتھ اب ایک اور لفنی مانسو دے روچے موسیقی 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 کیا بات ہے کم کھانے کے لیے نہیں آئی کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں نہیں تو پھر بتا نہیں کسی کام میں تلنیلا میرا نے بتایا تھا مجھ دکھو تم اگر یوں کھانا پینا چھوڑ دوگی تو عدیل کی روح کو تکلیف پہنچے گی اے آپ کو یوں تکلیف مت دو کیا کروں کیا کروں بہت یاد آرہی ہے دیل کی کچھ پچھا نہیں لگ رہا جس طرح جاتی ہونا مجھے دیل اور پھول جاؤ پھول جاؤ میں مجھے سب کچھ بھلا کے آگے بڑھ گیا ہوں پھول جاؤ چھلو مدرسے میں میں نے پرانخانی کا کہہ دیا ہے کچھ بچے آئیں گے بچ وہاں بھی کھانا دیں گے ہم اپن وہاں بھی کھانا دیں گے ہم اپن وہاں میں نے کہہ دیا ہے مدرس نہیں وہاں تو دیں گے لیکن وہاں بھی کھانا دیں گے وہاں کھانا وہ جاؤ آدین نے کانا تک سین کیا کرتا تھا شین وہ جاؤ جاؤ وہاں بھی کھانا تک سین کیا کرتا تھا وہاں میں کتا بنا کیا تھا اس سے پھل بھی وہ چلا کیا تھا بات ہی سنتا تھا میری کوئی بھی لیکن لیکن یہ کام بہت اچھا کیا تھا اس نے آدین تھائی بات رہے ہیں دل مارک کا خیال رکھنے والا جب وہ میرے حصے میں کہتا ہوں ہن یہ کھانے کیلئے لے آئے کھالو کچھ سنے چھوڑ چھوڑ باہی کو معاف کرتا ہے یہ میری خاندر باہو بیٹی ہے لہواری باہی کو معاف کرتا ہے جب باہی 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 یہ کیسے ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا زہرہ کی شادی ساتھ سے میں تو ساتھ کو ہمیشہ کیلئے اس گھر سے نکالنا چاہتا تھا اور اب زہرہ کی شادی ساتھ سے ہو گیا یہ شادی میں نہیں ہونے دوں گا نہیں ہونے دوں گا مجھے اس شادی کو روکنا کسی بھی طرح روکنا میری ایک شرط بھی ہے شرط؟ اب کسی شرط؟ سارا اس گھر سے پہلے رخصت ہوگی اس کے بعد ڈالی اس گھر میں آئے گی یہ کیسی شرط ہے بیٹا؟ آئی ٹی مجھے آپ کے بیٹے پر ذرا برابر بھی بنوس آ رہے گا ہاں ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے موسیقی 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 تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم نے میری دونوں بہنوں کی زندگی تباہ کیا ہے میں تمہاری بہن کی زندگی آباد ہونے دوں گا؟ موسیقی 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 اگر میری بہن کو سزا مل سکتی ہے تمہاری بہن کو کیوں نہیں بیئی کا آتنا کیا آپ نے اگر آپ کا بیٹا میری بہنوں کی زندگی تباہ کر کے بریوزمہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی یہ رشتہ توڑنے میں وقت نہیں لگائیں گے آئی ٹی نہ کوئی بنا جیسے ہم اپنا کہیں نہ چاہتے ہوئے کیوں ہم پیاسے رہیں خفا ہے خدا ملی جو سازاد مگر دیکھ لے بے اثر ہوئی ہے دعا تُو دل میں بسا ہے اور یادوں میں بھی مہین مہین بہت جاڑ کیوں مجھے گھر میں اور بھی بہت کام ہے اور وہ سب مجھے ہی ٹیک کرنا میں امی اببو کو کیا جواب دوں گی اسامہ انہیں میری ضرورت ہے ان کی پوزیشن تمہارے سامنے ہے اور اگر تم جاؤ گے تو مجبوراً مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا پڑے گا ہاں تو کوئی بات نہیں نا کل میں تمہیں واپس لے ہوں میں نہیں جا سکتی زینی کی حالت دیکھی ہے نا امی اببو کو چھوڑ کے چلی جاؤں اور تم بھی کہیں نہیں جا رہے میں رکھ کے کیا کروں میں نہیں رکھ سکتا امی کی بھی دو تین نفع کال آ چکی میں تو انہیں کہہ دو کہ اببو کو تمہارے ضرورت ہے اسامہ اببو کو علی کو ہم سب کو یہاں پہ کیا ہمارے لئے اتنا نہیں کر سکتے تم اور تم نے اببو کی حالت دیکھی تھی نا کل اچانک خراب ہو گئی تھی ان کی طبیعت آنٹی کو فون کر کے بول دو وہ سمجھ جائیں گی اور اگر تم سے بات نہیں ہو رہی تو لاک مجھے دو فون میں بات کر نہیں میں میں خود کال کر لے دو ٹھیک ہے لیکن اگر انہوں نے آنے کے لئے کہا تو انہیں منع کر دینا پلیس تم نے تو نہ صرف اپنے باپ بلکہ پورے خاندان کے من پہ کالک ملکے ثابت کر دیا کہ تمہارا باپ ہیرہ تراشتے میں نالا ہوں گیا جسے میں ہیرہ سمجھ رہا تھا در حقیقت ہوتے ایک معمولی پتھر سا تو بیٹا تم کیوں خود کو اس کے لئے عذیت میں ڈال رہی ہو جب وہ تمہارا تھا ہی نہیں تو کیوں رو رہی ہو اس کے لئے امی وہ میرا تھا مجھے کیوں دھوکہ دیا اس نے مجھے کیوں دھوکہ دیا امی زانہ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا میری محبت کیوں چھینی مجھ سے امی کیوں کیا زینی زینی بیٹے میں مر جاؤں گی امی میں سات کے بغیر مر جاؤں گی زینی بیٹے زینی بیٹے دنسا دونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھ سے کب سے ہے بے خبر دونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھ سے کب سے ہے بے خبر تو دل میں بسا ہے اور یادوں میں بھی میں کیسے بھولاؤں وہ یادیں سبھی تو دل میں بسا ہے کیسے تب میرے زائدنگی رو رہی ہے بہت سیادہ مہت تکلیف نہیں میری بھی حمت نے اس کے سامنے جانے گی ایک باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے بیوٹی کی آنکھوں نہ سرے ہندہ کسی ماں باپ کو اس تکلیف سے نہ گزارے بدکسمت باپ سروت اگر کئی بزار میں بچیوں کے اچھے نصیب بک رہے ہوتے تو میں اپنے آپ کو بیچ کے ان کے لیے نصیب خرید کر لیا تھا آپ نے خود کو سنبھالنا ہے اس رکھ زینی کو ہماری بہت ضرورت ہے ہاں سمالنا ہے میں زینی کو سمالنا نہ تیز بخار تھا اس رکھ بھی دوا دے کے آئیں کیا کروں میں ڈاکٹر کے پاس دے چاہوں نہیں چاہے گا کچھ نہیں کر سکتے صبر کے علاوہ اسے بھی یہی کہہ کے آئیں کل کا دن بہت ساخت ہے اس کی لیے سروت ایک پل کے لیے تنہا نہ چھوڑیے گا اس دوا کریں کہ کل کا دن بڑی تباہی کے پاس میں دیکھا ہوگیا ہے آپ حرام سے بیٹھیں میں آپ کے لیے چاہے بنا کے لاتے بیٹھ جائیں نا دو منٹ زرہ میں گولی دیتی ہوں آپ کو بھی زرہ ریلیکس کریں یا مجھے موسیقی واللہ حب موسیقی 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 زینی اٹھو دوا کھالو میں تمہارے لئے دوا لائی ہوں تو بہت تیز ہو گیا بخار اٹھو زینی اٹھو زینی دوا تو کھانی پڑے گی نا وہ نہ ٹھیک کیسے ہوگی موسیقی تم آرام کرو میں امی کے پاس سے ہو گیا تین تو لیٹ جاؤ موسیقی دونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھے کب سے ہے بے خبر موسیقی دونڈے تجھے دل میں رائے ختم جانے کب ہوگا یہ سفر کیسے کہیں گے تجھے یہ کہانی تجھے ارے فریتہ کب سے آکر بیٹھے ہوں تم بات ہی نہیں کر رہی موسیقی موسیقی میری تب یہ ٹھیک نہیں ہے میں تھوڑا بارام کرتی ہوں جا کے ارے جاؤ ہے نا میرے پاتھ ہاں اس کے ساتھ بیٹھو تو ہاں بیٹھا بڑی مشکل سے ٹائم نکالا ہے بس صدف نے بتایا کہ تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے طبیعت پوچھنے چلی آئی کیا بتاؤں آنٹی ادیل کی جانے کے بعد امی کی طبیعت ڈاؤن رہتی ہے بہت ہاں بیٹھا سمجھ سکتی ہوں جوان بیٹے کو بھولنا بہت مشکل ہے جی تمہاری بھابی کیسی ہے کون زارہ بھائی ایک ہی تو بھابی تھی تمہاری ٹھیک ہی ہوگی ہماری بھلا سے بھائی تمہیں خیر خبر رکھنی چاہیے وہ تمہاری رشتے دار تھی جی بھیکرنبی نے پپو سے سارے رشتے ختم کر دی ہے ارے ایسے تھوڑی رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور ویسے کہ تمہارا تو خونی رشتہ ہے کیا باتیں لے کے بیٹھ رہے ہیں چھوڑیں نا کچھ اور بولیں ارے کیوں ارے پتہ کرو کہ آج کل وہ کیا کر رہی ہے اور ویسے بھی اب ادھیل کی برسی ہونے والی ہے کہیں وہ لوگ اس کی شادی کا تو نہیں سوچ رہے شادی؟ ارے ہاں نا آج کل لڑکیاں کہاں گھر میں ٹک کر ویٹھتی ہیں اور تمہاری بھا بھی تو ارے مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے بھائی کو بھول گئی ہے اسی لئے تو اس نے پلٹ کر پوچھا نہیں کسی کو چاہی لیجے آنٹی انکل آپ غلط کر رہے ہیں غلط اور صحیح کا وقت گزر چکے ہیں سارا اب سزا ملے گی تمہارے ساتھ ساتھ ہم سب کو تم کو آپ دینا سزا آپ کو انہیں جو بھی سزا دینی ہے آپ اپنے دون وہاں سے میرا گلہ کھوٹ دیں تم مر کر بھی اس گھر کی ساتھ واپس نہیں ڈوٹا سکتی یہ امی نے بھیجا ہے بدل لو امی خود کھا ہے کیوں بات کرنی ہے مجھو ان سے انہیں تم سے کوئی بات نہیں کرنی زارا یہ پہن کر آ جاؤ میں یہ کپڑے نہیں پہنے تم کیوں تماشا لگا رہی ہو خامخوا اور یہ جوڑا بھی امی نے نا تمہیں کوئی اپنی مرضی سے نہیں بھیجا بس سمجھ لو تمہارا کفن ہے جو تم نے خود چنایا اپنے لیے زارا آپ لوگ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو یہ سب دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسے بھیجنے مجھے دکھاوا کرنا پڑتا ہے زارا سب لوگ تمہاری طرح نہیں ہیں جسے نہ اپنے باپ کی عزت کا خیال ہے نہ ہی اپنے بہن کے دکھا کوئی احساس یہ رکھ کر جا رہی ہو چپ چاپ پہن کر باہر آ جانا موسیقی ارے پتہ کرو کہ آج کل وہ کیا کر رہی ہے اور ویسے بھی اب ادیل کی برسی ہونے والی ہے آج کل لڑکیاں کہاں گھر میں ٹکر بیٹھتی ہیں اور تمہاری باپی تو ارے مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے بھائی کو بھول گئی ہے اسی لئے تو اس نے پلٹ کر پوچھانی کسی کو آپ میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں مجھے آج ہی انتظاوات کرنے اپنے سارے کل تک کی محلت نہیں لے سکتا میں آج آپ کریں کسی سرام پلیز میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا امبو ٹیز ایسا ابو فیس مجھ سے نظریں نا پھیلیں وہ آپ کی نظروں میں خود کو گرداؤں نہیں دیکھ سکتے تم سے کوئی بات نہیں کرنے انشاءتا ابو کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا ہم نے ہمیشہ مجھ کوئی یقین کیا نا تو پھر آج کیوں ایک مجبور باب اور قدبی کیسکتا ہے سارا جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے انتخاب نہیں ہوتا ہاں جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اس سے تراشنے کے ذمہ دار ہم ہوتا ہے اور وہ اس چہرے ہمارے کردار کا عقص ہوتا تم نے تو نہ صرف اپنے باپ بلکہ پورے خاندان کے مم پہ کالک ملکے ثابت کر دیا کہ تمہارا باپ ہیرہ تراشنے میں نا نا ہوں گیا جسے میں ہیرہ سمجھ رہا تھا در حقیقت ہوتے ایک معمولی پتھل سا ابو ابو چیز میں ساتھ سامت کریں مردہ ابو پلیز سامت کریں میں ساتھ سامت کریں میرے ساتھ تم سے پہلے تو تمہارا باپ مر چکا ہے اس کھر میں آج تمہارا آخری جنہ ہے میری عزت پٹے ہیں ابو 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 بین میری مال سنے ابو 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 امی اٹھے 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 ہاں ہوں امی ابو چلنا ہے کہاں چلنا ہے میں سب بتا دوں گی نا ابھی تو چلے نا اور تمہارے اببہ ان کو کون بتائے گا انہوں نے کچھ بھی کہہ دیں گے بعد میں دیکھی جائے گے ان کی ابھی چلیں آپ اٹھیں ارے کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائیں تمہیں ماہی کہاں چلیں پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہی ہے مجھے کیا رب یہ سفاق کرتے ہیں با چلیں ابھی موسیقی 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 موسیقی